یا شہر البرکات یا رمضان رمضان میں پانچ خصوصی کرم حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین سلطان دو جہاں شہن شاہ کون و مکا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دی شان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی نبی کسی بھی نبی کو نہیں ملی نمبر ایک جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ عزوجل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا نمبر دو شام کے وقت ان کے مو کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے نمبر تین فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں نمبر چار اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی کہ آراستہ ہو جاؤ ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور گرم میں راحت پائیں گے نمبر پانچ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عزوجل سب کی بغفرت فرما دیتا ہے قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلت القدر ہے ارشاد فرمایا نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے سبحان اللہ یعنی جیسے ہی ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہونے لگتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک مزدور اپنی مزدوری سے فارغ ہو رہا ہے تو پاک پروردگار اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین حدیث نمبر ہے 3603 33 موسیقی 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 موسیقی